مفتی محمد اشرف عاصف جلالی صاحب جو آپ سے نکل گیا ہے اس کو واپس لے لیں ان کے موں سے حضرت سیدہ فاطمہ زہرہ کے بارے میں یہ لفظ نکلا تھا کہ جب وہ حضرت ابوبکر کے پاس وراست مانگنے گئیں تو وہ خطا پر تھی معاذ اللہ سب کہیں خطا پر تھی یہ لفظ ان کے موں سے ایک بار نہیں زیادہ بار نکلا ان کو یہ مشورہ بھیجا کہ برائے میربانی بحث میں نہیں پڑنا کیا گنجائش ہے کیا نہیں ہے آپ یہ کہے ہوئے لفظ واپس لے لیں اور کہیں کہ میرے موں سے نکل گیا اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتا ہوں وہ اس پر نہیں مانے انہوں نے جو دوسری وضاحت دی اس میں اور زیادہ مشکل کر دی پھر ان سے کہا گیا میں نے اس درمیان جو لوگ ان کے قریب تھے ان سے رابطے کیے علماء سے رابطے کیے تین دن مسلسل میں سویا نہیں مجھ سے برداشت نہیں ہوا یہ چملہ مجھے چین نہیں پڑتا تھا لیٹتا تھا اٹھ کے بیٹھ جاتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے ہم ایک نیا دروازہ کھل رہا ہے فتنے کا غیر بہت فائدہ اٹھائیں گے اللہ کریں یہ واپس لے لیں اللہ کریں یہ واپس ان کے بارے میں یہ شبہ نہیں تھا کہ وہ سیدہ کی گستاقی کرنا چاہتے ہیں یہ نہیں تھا لیکن ان کے موں سے نکل گیا میں نے ان سے کہا واپس لے لیں اور بہت سے علماء نے کہا ان سے رابطے کیے ان کے پاس بندے بھیجے مگر جس طرح واپس لینا چاہیے تھا انہوں نے ابھی تک لیا جو رات انہوں نے آخری وضاحت کی ہے اس میں بھی انہوں نے گنجائش رکھی ہے اللہ کرے کہ وہ صرف اتنا کہہ دیں کہ میرے موں سے نکل گیا میں اللہ سے معافی چاہتا ہوں صرف اتنا کہہ دیں کہ میں اس سے رجوع کرتا ہوں بس لیکن اتنے لفظ انہوں نے نہیں کہے باقی دوسرے انداز میں انہوں نے کہے میں ان تمام لوگوں کو جنہوں نے ان کے بارے میں یا اس حوالے سے پوشتیں چڑھائیں لوگوں کو تو پتہ نہیں موقع چاہیے ہوتا ہے یا کچھ شرارتی لوگ کسی نے لانت کسی نے کچھ کسی نے کچھ کسی نے کچھ جو جس کے موں میں آیا اس نے کہا لکھا یہ روش اچھی نہیں عالم دین ہے سنی ہے ان سے خطا ہوئی ہے اللہ کرے کہ وہ اس کو پوری طرح واپس لے لیں لیکن اس پر لوگوں کا شروع ہو جانا اور ترہ ترہ کی اس طرح کی گالیاں گندی باتیں لانت کا ذکر یہ اچھا نہیں علماء کو بھی بہت زیادہ اعتیار چاہیے اور عوام کو بہت زیادہ عدب چاہیے کسی سچے عالم کی توہین کریں آپ کیونکہ اس کی عزت دین کی وجہ سے تو عالم کی توہین دین کی توہین بن جاتی ہے اور بندہ بعض مرتبہ کفر میں چلا جاتا ہے میں اپنے موقف کا اعلان کر رہا ہوں میں کچھ بھی نہیں ہوں میری کوئی حیثیت نہیں ہے دنیا کا جو آخری کم ترین ذرہ وہ مجھے آپ جانے مگر میں نبی پاک کا کلمہ پڑھتے ہوئے لا الہہ اللہ محمد الرسول اللہ کھل لم کھلا یہ اعلان پہلے بھی کرتا ہوں اب بھی کر رہا ہوں انشاءاللہ کرتا رہوں گا اسی پر موت چاہتا ہوں میرے نبی کا ہر صحابی سچا میرے نبی کے گھر والے سارے پاک میں صحابہ کی صداقت اہلِ بیت کی طہارت پر کوئی شک رکھتا جو صحابہ کی صداقت کو نہیں مانتا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں جو اہلِ بیتِ نبوت کی طہارت کو نہیں مانتا میرا اس سے بھی کوئی تعلق نہیں حضرت ابو بکر بھی پکے سچے اور سیدہ بھی پکی سچی ان دونوں کی گستاخی میں کوئی کسی کے لیے خیر نہیں ہے اللہ عدب کی توفیق عطا فرمائے میرے نبی پاک شفقت فرماتے ہوئے جس کے آنے پہ کھڑے ہو جائیں سیدہ جب آتی تھی حضور اٹھ کے کھڑے ہو جاتے بڑا اٹھ کے کھڑا ہو تو یہ شفقت ہوتی ہے مہربانی ہوتی ان کا ماتھا چونگتے تھے اپنے بیٹھنے کی جگہ پر بٹھاتے تھے وہ معمولی بات نہیں ہے یہ جس کی شان خود نبی پاک بیان فرمائیں اور حضور ان کے لیے فرمائیں یہ سارے جہان کی اور جنت کی عورتوں کی سردار ہے اس عستی کے بارے میں بات کرتے ہوئے سو مرتبہ سوچنا چاہئے ہمارے پاس تو وہ لفظ ہی نہیں ہے اصلی جو لفظ جو ان کی شان کے لائق ہوں قرآن عدیث کے مطابق بولتے ہیں ہم سے تو ان کا پورا عدب ہو ہی نہیں سکتا کتنی شان والے ہیں اللہ ہم سب کو عدب کی توفیق عطا فرمائے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے لائک اور شیئر کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے شکریہ